بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور کورین پوٹیٹو ویڈ سوس کی ایسی ریسپی جس میں ٹھر ساری ٹپس بھی دی جارہی ہیں اس ریسپی کو فالو کر کے آپ پرفیکٹ ریسٹنڈ سٹائل کورین پوٹیٹوز بنا پائیں گے ریسپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فریم میں مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جرے سے بھی کوئی شروع کرتے ہیں بڑے سائز کا آلو لیے دیکھیں ہاتھ میں لینے سے آپ کو اندازہ ہو پائے گا اس کا سائز کتنا بڑا ہے آلو کو اچھی طرح سے دھو کے اس کا چھلکو دار لیتے ہیں لمبائی میں کاٹ لینے کے بعد چھوٹے چکور پیسز میں کاٹ لیتے ہیں اس طرح سے ٹائم کی بچت ہوگی یعنی جلدی بوائل ہوں گے اور بہت آسانی سے میش ہو سکیں گے پسید آلو کاٹنے سے پہلے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں ایک سے جیٹ لیٹر پانی ہے آپ کو صحیح اندازہ دینے کے لیے کہ آلو کتنے ہے اسے کپ میں فیل کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ایک کپ بھر کے لیے کٹے وی آلو دو کپ ہیں پانی پہلے تو خوب گرم تھا لیکن آلو ڈالنے سے اس کا ٹرم ٹریچر ڈاؤن ہوا ہے دوبارہ سے پانی جیسے بوائلنگ پر آئے گا ہیٹ کو بلکل لوگ کر دیتے ہیں اندازے کے لیے چھوڑی سے چیک کرتے ہیں اگر آلو اس طرح سے آر پار ہو جائے تو اس کا مطلب اچھی طرح سے گل گیس اسے نکال لیتے ہیں ایک منٹ تک چلنی میں رہنے کے بعد اسے چھٹک لیتے ہیں تاکہ جو بھی پانی ہے وہ ٹرین ہو جائے اور نیکسٹ پروسس سے پہلے پاول میں موجود پانی کو نکال دیتے ہیں آپ کی سانی کے لیے میں ٹپ دیتی چلو اس کے لیے آپ ایسی چلنی کا استعمال کریں جس کے سوراک ذرا بڑے ہوں تاکہ میش کرتے ہوئے آلو آسانی سے نکل سکیں چلنی کی باہر کی سطح پہ کافی زیادہ میش آلو لگ گئے ہیں سوئینے نکال لیتے ہیں آلو بہت اچھی طرح سے گلے ہوئیتے ہیں جھٹ پٹ سے یہ میش ہو گئے ہیں گورین پوٹیٹوس کے اندر تک فلیور رہے ہیں اور یہ بلکل بھی بے زائی کا محسوس نہ ہو سو اس میں آدھی چھے کی چمچ نمک شامل کرتے ہیں کالی ویش پاور یہ بھی آدھی چھے کی چمچ ہے ساتھ کھانے والے چمچ کارن فلاور یہ بائنڈنگ کا کام کرے گا ہمیشہ کی طرح میرے پہلے تو سپیچولا سی کوشش کی کہ یہ مکس اپ ہو جائے لیکن نہیں جنا ہاتھوں کا استعمال تو مست ہے اچھی طرح سے کارن فلاور آلو کو میش کرتے وے مکس اپ کرتے جائیں گے آلو کی سبی نمی کارن فلاور کے ساتھ مکس ہو جانے سے ہمیں یہ اندازہ دے پائے گی کہ اس میں مزید پانی کتنا جائے گا دیکھیں ابھی پانی اس میں شامل نہیں کیا اگر ہاتھوں سے پریس کریں تھوڑا سا یہ پائنٹ پوزیشن میں آ رہا ہے سو پانی روم ٹرم ٹریچر پہ ہے تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں شامل کرتے جاتے مکس اپ کرتے جائیں گے اس میں میں آپ کو ٹپ دیتی چلوں ڈو کو ہم نے بہت سخت گوننا ہے جیسے سمووسے کی ڈو ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے مسل مسل کے گونتے وے دو منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اب اس میں مزید پانی شامل نہیں کریں گے اسے کٹھا کرنے کے لیے دو ٹیبل سپون آئل ڈال لیتے سے ہاتھوں اور پین کے ساتھ میں نہیں چپکے گا خوب ایک منٹ تک مزید گون لیا ہے اگر اسے پریس کر کے دیکھا جائے تو دیکھیں کافی سخت لگ رہا ہے دو گونتے گونتے رات کے گیا رہا ہوگی اسے پاول میں ڈالتے وے کور کر کے فریج میں رکھتے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے روم ٹوم ٹریچر پہ رہنے دیا اس کے بعد 30 سکنڈ دوبارہ سی مسل لیں چھوٹا سا حصہ لیتے راؤنڈ شیپ گھل گھمائیں گے اگر اس سطح پہ کوئی بھی ٹریکس نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے ڈوب بلکل پریفیکٹ بن گئی ہے ہاتھ پہ رکھتے وے امگلیوں یا پھر ہاتھ کی حتیلی کی مدد سے پھیلا لیتے اس میں آپ کو اہم ٹیپ چوا کے بہت کام آئے گی کناروں سے باریک ہو جائے جب کے درمیان سے تھوڑی سی مٹائی رکھیں گے نیکس ٹیپ بھرنے سے پہلے آئل نکال لیتے ہیں گھر میں موجود کوئی بوتل لے لیں جس کا سراغ چھوٹے سائز سائز بوتل کندازہ ہو جائے کہ ہم نے سے کتنا پریس کر پانی کو بوائل پینٹ پہ چکتا سو اب ہم انہیں شامل کر کسٹن کے کتنی دیر انہیں بوائل کرنا ہے تو میں بتا چلو میڈیم ہائی رکھتے اتنی دیر رو آلیں گے آئیسا آئیسا بہت اوپر پی پانی سویم کیلئے 3 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے چار ٹیبل سپون پیاس کو میں نے چاپ کر لیا پیسٹ آپ نے دیکھا کافی کام مقدار میں سو ہیٹ کو بلکل رکھ رکھتے ویس سنہری رنگت آنے تک سو تک پانی ڈال دیا تاک اس رنگت مزید ڈرک نہ سو ریکارڈ نے مکس اب چاہی چاہ مجھ کچپ جو آپ پسند آدھا ک کافی جیوسی جیوسی ہے ہم نے کوریان پٹیٹوز شامل کیا تاک اس کے اندر چلا جائے سو سو بنا سو کھر گرین پارٹ کو بھی چوب کر لیتے ہیں کوریان پٹیٹوز میں بہت مزی کا لگتا ہے گرین انگینز کو ڈال لینے کے بعد ہیٹ کو آف کر دیتے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے سے پہلے ہم نے کوریان بریک فاسٹ اور کوریان کینڈی بھی بنای مزیدار سے کوریان بریک فاسٹ کا لنک آپ پر آئی بٹن میں مل جائے مزید مزید مزیدار پارسی ریسی بی کے ساتھ اللہ حافظ